السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے ایک سچے اور اچھے نرم دل انسان کے آنسو زمین پر ٹپکنے پر مجبور ہو جائیں گے پہلے آپ ویڈیو دیکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں ایک افسوسناک واقعہ ہمارے شہر سانگڑ میں منٹ جمڑاؤں میں ہوا یہ دیکھ لو یہ چیخ و پکار کر کے کچھ بات کہہ رہی ہے ظالم ہو یہ دیکھو تو سعی آج یہ معصوم یہ اونٹنی کی بچی ہے بڑی بھی بطلب کہ اونٹ یا اونٹری بڑی بھی نہیں ہے اس چھوٹی سی بچی ہے اور ظالموں نے یہ بچی اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور یہ گئی گاز چرنے کے لیے تو ان ظالموں نے کیا کیا ہے اس کا پاؤں کاٹ دیا یہ ظلم کی انتہا ہے آج کتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے سندھ کے اندر یہ دیکھو یہ جانور چیخ و پکار کر کے کچھ بول رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے دیکھ لی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو کتنا ظالم ترین انسان ہے یہ شخص اور کتنا بڑا صفاق ہے یہ انسان جس نے اس اونٹنی کے بچے کی ٹانگ صرف اس لیے کٹ دی اور اس کی ٹانگ کو آدھا اس کے جسم سے اس لیے جدا کر دیا اس لیے کہ یہ اونٹنی کا بچہ یا یہ اونٹ اس کے کھیت میں چرنے کے لیے چلا گیا اور اس نے وہاں تھوڑی سی گھاس چر لی یہ زیادہ چر لی اس اونٹنی کے بچے کو اپنے اس چرنے اور چگنے کی سزا یہ ملی کہ زندگی بھر کے لیے اس کو اپنی ایک آدھی ٹانگ اپنے جسم سے جدا کرنی پڑی کیا ظلم کی اس سے بھی زیادہ کوئی انتہا ہو سکتی ہے کیا آپ ظلم کو تعبیر کرنے کے لیے اور ظلم کو سمجھانے کے لیے اس سے بھی زیادہ کوئی اچھی مثال لاسکتے ہیں کہ ایک بے زبان جو اپنی بات کہنی سکتا سامنے والے کی سن نہیں سکتا اپنے فائدے کو نہیں جانتا کسی کے نقصان کے بارے میں معلوم نہیں اپنے نقصان کو نہیں جانتا کسی کو فائدے کے بارے میں اس کو معلوم نہیں اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا کہ چند ٹکوں کی گھاس چگنے کی وجہ سے اس کو اتنی سخت زندگی بھر کے لیے سزا دے دی گئی کہ اس کو معذور کر دیا گیا کیا اس آپ خود بتائیں کیا اس اونٹ اور اس اونٹنی کے بچے کا کوئی قصور ہے اگر بالفرض والمحال ہم مان بھی لیں تو اس اونٹ یا اونٹنی کے بچے کا ذرہ بھر کوئی قصور نہیں قصور ایک فیصد اگر ہم مانیں تو اس کے مالک کا ہے لیکن سزا کس کو بھگتنی پڑ رہی ہے اس بیچارے کی اونٹ یا اونٹنی کی آواز جس درد کے ساتھ جس کراہٹ کے ساتھ جس تکلیف کے ساتھ یہ رو رہا ہے ایک نرم دل انسان اپنے اندر دل رکھنے والا انسان کلیجہ رکھنے والا انسان ہی اس درد کو محسوس کر سکتا ہے لیکن اس ظالم کی حد تو دیکھئے کہ اس کی ٹانگ کاٹ دی اور ٹانگ کاٹ کر ہاتھ میں اس کو پکڑ کر پچر کھچوا کر سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر رہا ہے اور حد تو یہ ہے یہ سارے کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں حد تو یہ ہے کہ یہ سارے کام اور یہ غلیظ حرکت اور گنبی اور غلیظ پلیظ حرکت اس نے کی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا ہے اس نبی کے ماننے والے نے یہ کام کیا ہے جو رحمت للعالمین ہے جو انسان نہیں کائنات کے تمام ذروں اور مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے اور اس نے بہترین حسن سلوک کا مظاہرہ کیا ہے ان جانوروں کے ساتھ بھی اور اس پر اللہ کی جانب سے ملنے والے انعامات کا بھی آپ نے بیان فرمایا آج اسی نبی کی امت یہ حال کر رہی ہے کہ چند ٹکوں کی گھاس چبنے کی وجہ سے جانور کو اتنی سخت ترین عذیت سے تکلیف سے گزارا جا رہا ہے خدارہ خدارہ اگر اس اونٹ نے اللہ کے حضور حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے حاضر ہو کر اپنی شکایت کر دی تو بتائیں بطور قوم اجتماعی بطور قوم اور بطور امت ہم سب کا حال کیا بنے گا اور خصوصاً اس ظالم کا کیا انجام ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی بخشت صرف اس لئے ہو گئی اس لئے کہ اس نے پیاسے کتے کو اپنے موزے سے پانی بھر کر پلا دیا یہ تعلیم ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برطاہ ہوئے ان جانوروں کے ساتھ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں کبھی کوئے پر جب اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لئے پانی بھر رہا ہوتا ہوں تو میرے اس پانی سے کوئی دوسرا اونٹ آ کر پانی پی لیتا ہے تو کیا مجھے اس پر عجر ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر تر جگر والی مخلوق جس کی آپ سہرابی اور پانی پلانے کا ذریعہ بنیں گے اس پر اللہ آپ کو عجر اور ثواب دے گا یہ حسن سلوک ہے جانوروں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے ساتھ بدسلوکی اور ظلم اور زیادتی پر سخت ترین ناراضگی اور سخت ترین عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو اللہ نے عذاب صرف اس لئے دیا اس لئے کہ وہ اپنے گھر میں بلی پالتی تھی اس کو کھانے پینے کی اس کی ضروریات کا حیال نہیں کرتی تھی اور نہ اس کو آزاد کرتی تھی اللہ نے اس کو ایک سزا اور عذاب سے گزارا ہے اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے موں پر مارنے اور داغنے سے منع فرمایا ہے یہ اسلامی تعلیم کا وہ خوبصورت منظر اور تعلیمات ہیں اور دوسری طرف ایسے واقعات ہیں یہ تو ایک واقعہ ہمارے سامنے آگیا ہے ورنہ جو لوگ پرندے جانور پالتے ہیں وہ کتنا ان کا خیال کرتے ہیں وہ خود جانتے ہیں خدا کے لئے ان مخلوقات بے زبانوں کی رعایت کیجئے ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لیجئے جتنی ہمت ہے اتنا ہی ان سے کام لیجئے اور ان کے کھانے پینے دوائی داروں سربی گرمی کے موسم کی رعایت سے ان کے آرام کے انتظام کیجئے ورنہ اگر یہ جانور وہاں اللہ کے حضور حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے تو خدا کی قسم ہم سے کوئی جواب نہیں ملے گا اور یہ یقینی طور پر اگر ان کے ساتھ ظلم ہوگا تو ضرور شکایت کریں گے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ